سلام علیکم ڈیسٹرونٹر امید آپ پچھے ہوں گے پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسے ہمارا ریگلر لیکچرز چل رہے تھے گیسز کا اب ہمارے پر ساتھا ہے لاس گیسز لاس سب سے پہلا لا ہے بوائز لا کیا ہے بوائز لا کچھ اس کی اسٹری وغیرہ میں لکھ چکا ہوں تاکہ ہمارا وقت پچھے اور اس کو ڈیفائن کرنے کا سٹائل بھی ہم سیکھیں ٹھیک ہے ٹوپک کیا ہے بوائز لا ٹوپک کیا ہے بوائز لا پریشر ووالیم ریلیش اس میں آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے یا کیا بتایا جاتا ہے پریشر ووالیم ریلیشن مطلب ہمارے پاس گیسز چپٹر میں فور ورییبلز کو ہم استعمال کرتے ہیں پریشر ووالیم ٹمپریچر نمبر آکھ مور اگر کسی لا میں میں دو کو ڈسکس کروں گا تو دو کو مجھے کانسٹنٹ رکھنا ہوگا میں نے کیا کہا سنگل لا میں دو ورییبل کو اگر میں ڈسکس کروں گا تو دو کو مجھے کیا کرنا ہوگا کانسٹنٹ رکھنا ہوگا تو اس لا میں دو کو دو کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایک ہے پریشر دوسرا ہے ووالیم پریشر ووالیم کو ہم ڈسکس کریں گے تو کومن سنس کی بات ہے نمبر آکھ مولو ٹمپریچر کو ہم نے کیا لینا ہوگا کانسٹنٹ لینا ہوگا ٹھیک اب اسے پیش کرنے والا سنگلسٹ ہے بوائلز لیکن اس کا ایک کو ورکر بھی تھا لیبارٹنی میں جو اس سے اتکام کر رہا تھا جسے ہم اسیسٹنٹ وغیرہ کہتے ہیں ٹھیک اس کا نام تھا روبرٹ ہک بوائلز روبرٹ بوائلز اینڈ روبرٹ ہک نام بھی تھوڑا میچ کرتے ہیں دیکھیں روبرٹ بوائلز اور روبرٹ ہک انہوں نے جے شپ ٹیوب کے تروں اس لا کو پروف کرنے کوشت کی سب سے پہلی بات یہ جو بوائلز لا ہے یہ ایکزیکٹلی اپلیکیبل ہے ایڈل گیس کی اوپر کس کی اوپر ایڈل ریل گیس کی اوپر یہ آپ کو ویرییشن شو کر کے دے گا یہ آپ کو ایکزیکٹلی فالو کر کے نہیں دے گا مطلب نیچرل گیس کی اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے ٹھیک تو چلی ہم اس کو دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک ڈیفنیشن میں لکھوں گا اسے میں میں تکری ڈیرائیو بھی کروں گا اور اچھی کے آخر سٹیپ میں اس کا ایک اور ڈیفنیشن بھی لکھا لوں گا تو یہ ڈیفنیشن نمبر ون ہے ہم اس طرح دیفائن کرتے ہی ٹھیک ایف لفظ میں نے کیا استعمال کیا ایف اگر دو چیزیں کونسٹنٹ رکھی جائے کونسی دو چیزیں کونسی دو چیزیں کونسٹنٹ رکھی جائے ایف تیمپریچر تیمپریچر ایٹ نمبر نمبر آف مول آفے گیس کیپٹ آر کیپٹ کونسٹنٹ انہیں آپ نے کونسٹنٹ رکھنا ہوگا ٹھیک دیکھیں پھر وہی بات ہے میں دو ویریابل کو ڈسکس کر رہا ہوں دو کو مجھے کونسٹنٹ رکھنا پڑ رہا ہے دو ویریابل کو میں ڈسکس کروں گا دو کو مجھے کیا کرنا ہوگا کونسٹنٹ رکھنا پڑے گا کیونکہ گیسز گلاس میں ہم ایک سنگل لاکھوں پڑتے ہیں اس میں ہم چار ویریابلوں میں سے دو کو ڈسکس کرتے ہیں دو کو ہمیں کونسٹنٹ لینا پڑتا ہے تو چلیں میتھ میٹیکل ریپریزنٹیشن میتھ میٹیکل ریپریزنٹیشن اگر میں اس اوپر والی بات کو میتھ میٹیکل ریپریزنٹیشن اگر میں اس اوپر والی بات کو پروف کرنے کی کوشش کروں میتھ میٹیکلی ہے میتھ میٹیکس کو انوال کرو تو میں اس کو کس طرح پروف کر سکتا ہوں let them check it میں اسے کر سکتا ہوں check کیسے دیکھیں we is inversely proportional to one upon p we is inversely proportional to one upon p دو چیزیں ہم نے constant رکھنی ہوگی temperature and is constant یہ دو چیزیں آپ نے کیا کرنی ہوگی constant رکھنی ہوگی check دو چیزیں آپ نے کیا کرنی ہوگی constant رکھنی ہوگی volume is inversely proportional اکثر شونڈ یہ نہیں سمجھتے inversely proportional کا مطلب ہے کہ اگر vp کا inversely proportional ہے تو پھر p کو میں بٹے کی نیچے لکھوں گا اگر directly proportional ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا اوپر لکھتا اب اکثر شونڈ کے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے check اب مور سنیں اس نشان کو کہا جاتا ہے proportionality proportionality constant کیا کہا جاتا ہے اسے proportionality constant اگر ہم اسے اٹھائیں گے تو اس کی جگہ یا اس کی نتیجے میں ہمیں دو چیزیں لازمی لگانی ہوگی ٹھیک اگر میں اس proportionality constant کو کیا کروں گا remove تو اس کی جگہ مجھے دو چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا is equal to constant is equal to constant مطلب جب کبھی بھی میں اس نشان کو اٹھاؤں گا تو اس کی جگہ پہ میں is equal to constant کا استعمال کروں گا ہر لا میں ایک constant ہے تو اس لا میں بھی آپ کو ایک constant provider کیا جائے گا ٹھیک تو چلے یہاں پہ اس بات کو سمجھتے ہیں ٹھیک میرے خواہد میں سارا ویڈیوز visible ہوگا کوئی شنی ہوگا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دیں گے یہاں اس طرح کر دیتے ہیں اسے بھی ٹھوڑا سا part میں divide کر لیتے ہیں کیونکہ ٹھوڑا سا portion ہے دیکھیں ہم یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ V is inversely proportional to P میں نے کیا کہا V is inversely proportional to P دو چیزیں آپ نے constant رکھنی ہوگی کیا چیز temperature and constant ٹھیک یہ دو چیزیں آپ نے constant رکھنی ہوگی ٹھیک تو اس proportion کی نشان کچھ بٹھا ہوگی تو V is equal to آپ نے constant لگانا ہوگا constant into 1 upon P ٹھیک وہ temperature اور number of mole اسی طرح constant رہیں گے ٹھیک V is equal to V is equal to جیسے ہر love equal to stealth اس پہ کی استعمال ہوتا ہے K into 1 upon P equation یہ shape dot کر جائے گا ہم چونکہ یہاں discuss کر رہے ہیں یا discuss کرنا چاہتے ہیں کیا چیز pressure اور volume relationship کو ٹھیک کس کو pressure اور volume relationship تو دیکھیں volume is equal to کہ اس طرف ہے pressure is equal to P اس طرف ہے تو اس pressure کو میں اس طرف لا سکتا ہوں ٹھیک تو دیکھیں ان دونوں کو تمہیں ڈسکس کرنا ہے تو میں اس pressure کو اس طرف سکتا ہوں second definition second definition اس relation سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہو وہ first definition تھا جسے آپ نے mathematically proof کیا ٹھیک تو ابھی ہم آسانی سے اس relation کے بنیاد پر اسے define کر سکتے ہم کہہ سکتے ہی at a constant at a constant temperature at a constant temperature the product of the product of pressure and volume is constant at a given given amount amount of geese دیکھیں ٹی وی کی بیچ کوئی نشان نہیں اس کا مطلب ایک دوسری سال ملٹیپلائی ہو رہے جو دو term ایک دوسری ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو اسے ہم product کی زوم رے بھی کہہ سکتے تو ہم اس relation سے بوائز لا کا second definition ہم نے بنایا ٹھیک کیسے at a constant temperature and number of mode the product of pressure and volume is constant at a given amount of geese اگر آپ کے پاس amount geese کی amount جو آپ نے جو آپ نے کسی بھی ویکر کے اندر ڈالی ہے اس geese کا escape نہ ہو اس کے number up constant ہو کیا ہو number up constant temperature پہ یہ جو product اور pressure اور volume کا product ہے یہ ہمیشہ آپ کو constant ملے گا جیسے اس چیز کو use کرتے ہوئے جے ship tube میں ان دونوں نے مطلب روبرٹ وائلز نے اور روبرٹ ہک نے جے ship tube لیا اس طرح جے ship tube میں اس چیز کو پروف کرنے کی کوشش کی مسور سرنج لیا سرنج میں اس سرنج کی مطلب سے بھی توڑا سا دکھاؤں گا ایک انٹ کلوز نے ایک انٹ اوپا نے اس میں انہوں نے کیا مرکری کو انٹر کیا یہ ہے اور یہ گریجویٹڈ سیلنڈر گریجویٹڈ سیلنڈر میں آپ کو پتا ہوگا کہ گریجویٹڈ سیلنڈر کا مطلب ایک اوپر سکیل لگے ہوگی کسی اس کی بات جو انٹ اوپن ہے وہاں سے پریشر لگ رہا ہے ایر کا ایر کا مطلب اوہ کا پریشر لگ رہا ہے اوہ کا مطلب گیس کا پریشر لگ رہا ہے کسی اس کا پریشر لگ رہا ہے گیس کا پریشر لگ رہا ہے اور یہ جو دوسرا انٹر اوپن ہے تو یہاں پہ مرکری ڈالو گے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ گیس لگ جائے جائے مطلب ایک دفعہ ایکسپیرمنٹ کو کیا دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا تیسرے دفعہ ریپیٹ کیا تو روبرڈ بوائلز اور روبرڈ ہوک دونوں نے اس ایکسپیرمنٹ کو تین چار دفعہ ریپیٹ کیا ٹھیک کیسے تین چار دفعہ ریپیٹ کیا انہوں نے کہا کہ پی ون وی ون برابر ہے ک میں نے کیا کہا پی ون وی ون برابر ہے ک وٹ اس پی ون وٹ اس پی وی ون کس کے برابر ہے ک مطلب انیشل ریڈنگ اگر ک میں اسے میتمیٹکلی بھی بروف کرنے کی کوش کروں گا نیکس لیکچر میں اور آپ کو گھراب بھی بنا کے دوں گا ٹھیک تو انیشل پریشر انیشل والیم آپ کے پاس ک برابر ہے میں اسے میتمیٹکلی بھی بروف کروں گا کوئی چارٹ کی برابر بھی بنا کے دوں گا اگر انیشل والیم انیشل پریشر کے برابر ہے تو آپ ذرا سوچو اگر انیشل فائنل کے برابر ہے تو اس انیشل کو میں فائنل کے پاس لکھ سکتا ہوں ک کے ایک دوسرے کے ساتھ کٹ جائے گا جب کٹے گا تو آپ کے پاس کوشن اس طرح آئے گا پی وی وی برابر ہے پی ٹو وی ٹو اس کے کیا جاتا مطب اس کے اندر پی وی 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 ٹو ہے کیا پی ون کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے پی ٹو کس ریپریزنٹ پی مطلب اگر کی برابر ہے میں سمجھتا ہوں اس جگہ پے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا میں آگے جا کی اس کی ریڈنگ بھی آپ کو پروف کر کی دوں گا اور ساتھ میں ہم گراپی بنائیں گے تو یہ پوائنٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے دیکھیں کیسے کہ پی ون وی ون کے کے برابر ہے پی ٹو وی ٹو کے کے برابر ہے پی تری وی تری کے کے برابر ہے اس کیس میں دیکھیں اس کیس میں یہ انیشل ہوا یہ فائنل ہوا یہ تو پیچھ والا ہے ملتبہ اگر آپ دو دفعہ ریڈنگ لیتے ہو تو انیشل آپ کے پاس وی ون ہوگا اور فائنل آپ کے پاس وی ٹو ہوگا اگر تین دفعہ ریڈنگ لیتے ہو تو وی ون آپ کے پاس انیشل ہوگا وی تری آپ کے پاس فائنل ہوگا اور اگر آپ ایکسپیرمنٹ کو چار دفعہ ریپیٹ کر آتے ہو تو وی ون انیشل ہوگا وی فور آپ کے پاس کیا ہوگا فائنل ہوگا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو آپ کے پاس پی ون وی ون برابر ہے پی ٹو اسے کہا جاتا ہے بوائلز 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 لا ایکویشن اور اسی کی مدد سے ایکویشن اسی کی مدد سے ہم نومیرکل یوز کریں گے نومیرکل کو استعمال کریں گے کسی نے سکریشنٹے نہ ہو تو وہ لے سکتا ہے یا وہ لے چکا ہوگا لے لے سکریشنٹ بوائلز لا کیلئی کافی آسان ہوتا گیا کافی ایزی ہوتا جا رہا ہے تو کائنٹی چینل کو کشکرے زیادہ زیادہ پروموٹ کریں اور اپنے دوستوں میں پہلائے یہ چینل انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہے بوائلز لا بھی آپ کا کلیر ہوتا جا رہا ہے ابھی میں اس کی کچھ ریڈنگ لوں گا اور گرافیکلی گرافیکلی بھی میں اس کو اور پیزن کرنے کی کوشش کروں گا تو بہتی جلد نیکس پورٹ پسے تاظروں گا اللہ حافظ